ہاتھ آپ ناظرین آپ دیکھیں گولستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانگاہ ہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر تفسیرات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر اگنی پت کی خلاف بیہار باند جہانباد میں بس ٹرک نزر آتش پندرہ زلامہ انٹرنیٹ پر فابندی سکندر آباد ریلوی نے دوسری دن بھی کئی ٹرینی کی منسوک اگنی پت پر احتجاز کی ترمیان حکومت کا نیا فیصلہ اگنی ویروں کو مرکزی فورسز اور آسام رائے فلز میں دس فیصد ریزرویشن کا اعلان باجپا لوگوں کے جذبات کے ساتھ کر رہی ہے کھلوار جمع کشمیر اسمبل انتخابات میں باجپا کے لیے پانچ سیچے جیتنا بھی مشکل بادروام انتظامین کرفیوں کے دوران آج آپ بارہ گھنٹے کی دیتی ڈیل قضوے میں انٹرنیٹ خدمات پر آئید پابند یا برقرار بیس جون سی تعلیمی ادارے کھلنے کا امکان اور سنتور ہوٹل ملازمین کی جانب سے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری انتظامیہ پر ملازمین کے ساتھ نائنصافی کا لگائے الزام بازا بادکاری کا کیا مطالبہ اور اب پیشیں خبروں کی تفصیل مرکزی حکومت کی افواج میں برتی کے لیے اعلان کردہ اگنی پت سکیم کے خلاف ملک کی کئی ریاستوں میں پرتشدد مظاہر آز بھی جاری رہے اور مظاہرے کے دوران کئی ٹرینوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا سرکاری امراہ کو نقصان پہنچا گیا اگنی پت سکیم کے مقالفت کا آگاز بیہار سے ہوا تھا بیہار کے متدر ازلا کے ریل ویسٹریشن پر ریل گاڑیوں کو نظرات اشکیا گیا تھا بیہار میں فوج کی نئے برتی سکیم اگنی پت کے خلاف سڑکوں پر آگزنی اور ہنگا مارائی لگتار جاری ہیں اور ریاست بیہار میں نوجوان شدید احتجاج بھی کر رہے ہیں اگنی پت کے خلاف بیہار کے کچھ تنظیموں نے آج بند کا اعلان کیا اور کچھ سیاست جماعتوں نے بند کی حمایت کی ہیں بند کے پیش نظر حفاظت کے فکتہ انتظامات بھی کیے گئے تھے جبکہ آج اس صبح جہاں آباد میں نوجوان سڑکوں پر نکل آئے اور آگزنی اور ہنگا مارائی شروع کر دی جہاں آباد زلہ کے ٹیٹا میں مزارین نے ایک ٹرک اور ایک بس کو آگ لگا دی یہ باردات ٹیٹا آؤٹ پوسٹ کے قریب انجام دی گئی دوران مزارین نے پتھراؤ بھی کیا واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی باری نفری موقع پر پہنچ گئی مزارین کی طرف سے آتے زنی اور پتھراؤ کی اطلاع ملتے ہی جہاں آباد کے زلہ مجیسٹریٹ اور پولیس سپر انٹینڈر بھی موقع پر پہنچ گئے خیال رہے کہ اگنی پت کے آگ میں بیہار کے کئی ازلات جلست رہے ہیں مزارین نے تین دنوں میں کئی ٹرین کو آگ لگا دی اور کئی ٹرین کو بھی نظرات اشکر دیا تھا بگڑتی ہوئی سورتحال کو دیکھتے ہوئے بیہار حکومت نے ریاست کے پندرہ اجلا میں انٹرنیٹ سرویس موطل کر دی اور انٹرنیٹ سرویس موطل کرنے کی حکوم کا اطلاع کل تک جاری رہے گا حکومت کی اگنی پت سکیم کے خلاف ملک برمیتی ضرور احتجاج کے درمیان اکنی بیروں کو سی اے پی اپ اور آسام رائی فلز میں دس فیصد ریزرویشن فرام کرنے کا اعلان کیا گیا اس کے علاوہ امید باروک عمر میں بھی راحت دینی کا بھی فیصلہ لیا گیا دفتر وزارت داکرہ نے اس بارے میں سوشل میڈیا پر ٹویٹ کیا ہے وزارت داکرہ کے دفتر نے ٹویٹر پر لکھا کہ وزارت داکرہ نے سی اے پی اپ اور آسام رائی فلز میں ہونے والی برتیوں میں اگنی پت سکیم کے تحت چار سال مکمل کرنے والے اگنی بیروں کے لیے دس فیصد آسام یا مقتصد کرنے کا اعلان فیصلہ لیا ہے اس کے علاوہ وزارت داکرہ نے سی اے پی اپ اور آسام رائی فلز کی برتیوں میں اگنی بیروں کو مقررہ عمر کی خدمیں بھی تین سال کی ریایت دینی کا فیصلہ لیا ہے اگنی پت سکیم کے پہلے بیچ کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر میں پانچ سال کی چھوٹ خاصل ہوگی مرکزی حکومت کی اگنی پت سکیم کے تحت ملکبر میں نوجوانوں کے پر تشدد احتجاج کے درمیان اس معاملے میں سپریم کورٹ میں عرضی داکھل کی گئی ہیں دلی کے وقیل وشان تباری نے عرضی داکھل کرتے ہوئے سکیم کے خلاف ملکبر میں ہو رہے تشدد کے سلسلے میں ایسائیٹی تشکیل دینی کا مطالبہ کیا ہے عرضی کے ذریعے سکیم کے جانچ کے لیے سپریم کورٹ کے سابق جج کی سربراہی میں ماہر کمیٹی تشکیل دینی کا مطالبہ کیا گیا نئی فوجی برتی سکیم اگنی پت کے حوالے سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی عرضی میں کہا گیا ہے کہ عدالت عزمہ مرکزی حکومت کو حکم دے کہ وہ تشدد کے حوالے سے پیش رفت ریپورٹ حاصل داکھل کرے ساتھی ریاستوں کو حکم دیا جائے کہ آوامی املاک و نقصان پہنچانے والے لوگوں سے حرجانہ وصول کیا جائے اور اس کے لیے دعویٰ کمیشنر مقرر کیا جائے اس کے علاوہ مطالبہ کیا گئے کہ اگنی پت سکیم کے قومی سلامتی اور فوجی پر پڑھنے والے آسطرات کا بھی ماہر کمیٹی سے اجازہ لینے کی ہدایت جاری کی جائے خیال رہے کہ مرکزی حکومت نے بری فوج بحریہ اور فضائے میں سپائیوں کی برتی کے لیے نئی اگنی پت سکیم کا اعلان کیا اس کے تحت تنکھاؤں اور پنشن کے خراجات کو کم کرنے کے لیے کلیر مدت کی فوجوں کو کنٹریکٹ کے بنیاد پر برتی کیا جائے جنہیں اگنی ویر کہا جائے گا مرکزی وزیر و نوراگ شاکون نے اگنی پت سکیم کے خلاف ملک میں جاری احتجاج پر کہا کہ اگنی پت سکیم نوجوانوں کے مفاد میں ہیں اور تشدد فیلانے بدون فیلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا میرا ایک اور دیش کے یواؤں سے یہ انوروز بھی ہے اپیل بھی ہے کہ ہنسا کا راستہ اپنی بات رکھنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے اگنی ویر یواؤں کے حتمے اور دیش کو اور سرکشت بنانے کے لیے ایک یواؤں آرم فورسز بنانے کے لیے اس دشا میں نرنے لیا گیا ہے اور اس کے سبھی پہلوں کو جاننے کی آوشکتہ بھی ہے آپ کے جو بھی کنسرن ہے جو بھی وشے اس کو سرکار گمبیرتا سے سن بھی رہی ہے اور مجھے لگتا ہے آگ جنی کرنے سے ہنسا فلانے سے اپدرب بچانے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ کچھ لوگ اپنی راجنیتک روٹیاں سینکنے کے لیے اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اجت نہیں ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر کوئی نکال دیتا ہے کوئی چھوٹے لوگ نے بچوں کو سڑکوں پر نکالتا ہے یہ اجت نہیں ہے یہ دیش کے حتمے نے لیا گیا ہے یواؤں کے حتمے لیا گیا ہے اور جس طرح سے سرکار نے دو سال کی ریلاکسیشن بھی دی ہے وہ بھی دکھاتا ہے کہ آپ کی بات کو سنا گیا مانے گرہ منتری جی نے سینٹرل نام پولیس فورسز میں بھی آر اکشن دینے کی بات کہی ہے اور اس میں بھی ایج کو ریلاکس کرنے کا نرنی لیا گیا یہ بھی یواؤں کے حتمے لیا گیا دیش بر کے کورپیٹ جگت نے اگنی بیر کو اپنے ہاں پر روزگار دینے کے لیے پراتھ مکتہ دینے پر میریٹ کے ادار پر بات کہی ہے اور یہی نہیں ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی جو یواؤں کاریکرم ڈپارٹمنٹ ہے کھیل ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس بات پر وچار کر رہا ہے کہ یہ جب چار ورش کا کام اپنا کام پورا کر کے آئیں گے اور چار ورشوں کے بعد ان میں سے ٹریننگ دے کر جو لوگ فیزیکل ایجوکیشن ٹیچر بننا چاہتے ہیں اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کیا کچھ مہینے کا ایسا کورس کیا جا سکتا ہے کرایش کورس کر کے جس سے ان کو بھی لاب مل سکے اور ایسی دیش پر میں لگ بک پندرہ لاکھ فیزیکل ایجوکیشن کے ٹیچرز الگ لگ راجیوں میں ایسی پوسٹے کھالی پڑی ہیں تو اس کا لاب بھی بیوشے میں مل سکتا ہے اُس دشاہ میں بھی ہم وچار کریں کہ اس میں کیا کیا سمبب ہو سکتا ہے میں ایواظ سے یہی کہوں گا کی بھرتی پکریہ جو شروع ہو رہی اس کے لئے اپنی تیاری شروع کر دیجئے اور آپ کو میری اور سے بہت شب کام نہ ہے جمع کشمیر اپنی پارٹی کے صدر الطاب بخاری نے بھی اگنی پت سکیم کے خلاف جاری احتجاج پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیری عظم کو سکیم پر دوبارہ غور کرنا چاہے تاکہ نوجوان سڑکوں پر آ کر تشدد نہ کریں انہوں نے کہا کہ پہلے جمع کشمیر میں ہی نوجوان سڑکوں پر آ کر احتجاج کر رہے ہیں لیکن اب پورے ملک کے اندر نوجوان سڑکوں پر آ کر احتجاج کر رہے ہیں دیکھیں میں تو کہتا ہوں پردان منطری کو اس پہ ریکنسڈر کرنا چاہے پردان منطری کو کیوں بچے اگر سڑکوں پر آئے ہیں تو ان بچوں کی انرجیوں کو سڑکوں پر نہ ضائع کریں جو ان کے خدشات ہے اس کو دور کیا جائے اور اس سکیم کو ری موڈیفائیڈ طور پر لاغو کیا جائے دیکھیں یو آؤں کی بات جمہو کشمیر میں تو پہلے ہی بادقسمتی ہے کوئی بات کون مانتا ہے آپ دیکھیں بارڈر بٹالینز کے ساتھ کیا ہوا سی آئی ایس ای بی ایس ای فالوں کے ساتھ کیا ہوا ہمارے ہاں تو پہلے ہی یہ ہوا آج ہم دیکھ رہے ہیں پورے ملک تک انہوں نے پھیل آیا جمہو کشمیر میں تو پہلے ہی ہو رہا تھا روز ہمارے بچوں کے ساتھ چاہے وہ انہ چم کے ملازم ہیں چاہے وہ دوسرے سیکٹر کے ملازموں ابھی آپ دیکھیں ایک ہوتل سرکار نے اپنی تحویل میں لیا ملازموں کو سڑکوں پہ لائے لوگوں کو یہ کیا کر رہے ہیں ان کو کیا مل رہا ہے لوگوں کو تان کرنے سے مجھے یہ سمجھ نہیں ہم نے تو باج پا کے بارے میں شاہد آپ ہی لوگ تھے کہیں مجھ سے پوچھا گیا تھا اس دن ہم بجے پور میں تھے کیونکہ آپ جتنے بھی ساتھی ہمارے جمہو کے ہیں آپ بہت جلدی اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں آپ کی بار پچاسے پار میں نے کہا تھا پانچ بھی پار کریں اور مجھے تو اب وہ پانچ بھی بھی لگتا ہے کہ یہ کہیں پریزنز بھی اپنی دکھا پائیں ناظرین خبرنامہ جارے رہے گا یہاں پہ چھوٹا سا تھیجارتی وقت